میرے والدِ گرامی سے میرا رشتہ باپ بیٹے کا بھی ہے استاد اور شاگرد کا بھی ہے مرید اور بیر کا بھی ہے وہ میرے پدرِ گل بھی ہیں اور میرے پدرِ دل بھی ہیں تو ظاہر ہے شیخ اور استاد ہونے کے ناتے سے اور باپ ہونے کے ناتے سے اگر میں ان کا تذکرہ مختلف خطباتِ جمعات یا دیگر مواقع پہ کرتا تو یہ مجھے حق پہنچتا تھا لیکن اس بات کے آپ بھی گواہ ہیں کہ میں کبھی بھی ان کے بارے میں یہاں ممبر پہ کوئی گفتگو نہیں کی چونکہ ان کی تلقین تھی گو دل میں آرزو بھی پیدا ہوتی ایک تو ان کی تلقین کے میری مدھو ستائش نہ کی جائے اور دوسرا ویسے بھی میں یہاں زیادہ تر جس عنوان سے گفتگو کرتا رہا وہ درس قرآن اور درس حدیث ہی ہے اس لئے سولہ سال میں ان کی شخصیت اور ان کے تعرف کے حوالے سے موقع مجھے نہ ملا یا میں کسناً آپ کی شخصیت کے حوالے سے کبھی یہاں کوئی بات نہیں کی لیکن اب میرا جی چاہ رہا ہے کہ آج کی اس نشست میں میں کچھ اپنے والد گرامی کے حوالے سے اپنے شیخِ کامل کے حوالے سے اور اپنے استاذ المقرم کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کے گوش بزار کروں باتیں بھی انشاءاللہ وہ کروں گا کہ جس سے ہماری تربیت واپستہ ہے میرے والد گرامی انیس سو چودہ یا انیس سو سولہ گرداز پر کی تحصیل بٹالہ کے مشرق کی سمت واقعہ ایک گاؤں وزیر چک میں پیدا ہوئے ابتدائی تعلیم آپ نے وہیں حاصل کی تھی ابھی دوسری کلاس میں پڑھتے تھے کہ والد کا سایہ سر سے اٹھ گیا وہاں طبیعت کیونکہ کافی حساس تھی چند دنوں کے بعد جب سکول گئے تو کلم پکڑتے تھے تو ہاتھ جنبش کرتا تھا استاد بہت مہربان تھے انہوں نے گھر بیج دیا اور ہماری دادی محترمہ کو پیغام بیجا کے اس بچے کو بھی گھر رکھیں جب ضرورت ہوگی میں خود آ کے لے جاؤں گا ایک سال کے بعد وہ دوبارہ گھر سے آ کر ان کو سکول کے لیے دوبارہ لے لیں اور وہاں انہوں نے جو سکول تھا تعلیم مکمل کی اور یہ پانچ گاؤں تھے جو مسلمانوں کے گاؤں تھے باقی اردگر جو گاؤں تھے وہ سکھوں یا ہندووں کے تھے تو یہاں پانچ گاؤں میں ایک بزرگ ہوتے تھے شاجی کے نام سے لوگ انہیں یاد کیا کرتے تھے تو ان کے پاس بیٹھے اور قرآن مجید کی تعلیم ان سے ہی حاصل کی ان کا حلکہ ارادت کافی تھا اور وہ مہینہ مہینہ غائب رہتے تھے مریدین کے پاس دوروں میں تو مختصر اور چھوٹی عمر کے اندر والد گرامی کو انہوں نے اپنے مسلح پہ کھڑا کر دیا تھا با جی خود فرمایا کرتے تھے کہ مجھے ہندو اور سکھ بھی میاں جی کہہ کے پکارتے تھے لیلو نہار بیٹھتے گئے آٹھ بھائی اور دو بہنیں ان افراد پہ مشتمل یہ خاندان تھا لیکن چار بھائی وہیں انتقال کر گئے ان میں سے دو بھائی جوانی کے عالم انتقال کر گئے اس کے بعد جب تقسیم ہند ہوئی تو تو آپ وہاں سے ہجرت کر کے پاکستان میں آئے سانگلہ ہل اسٹیشن پہ جب اترے ہیں تو اس وقت آپ کے پاس جو آپ کا بیٹا تھا جس کا نام عبد الحمید تھا سفر کی سہوکتیں اور وہ سارے دکھ برداشنا کرتے ہوئے وہ بچہ انتقال کر گیا کچھ عرصے کے بعد ہماری وہ والدہ بھی اس دنیا فانی سے کوچ کر گئے پھر آپ نے اسی گھر میں دوسری شادی کی تو یکے بعد دیگریں دو بیٹے پیدا ہوئے لیکن وہ بھی دائی اجل کو لب پیک کہ گئے پھر ہماری ایک ہمشیرہ ہماری اسی والدہ کے بطن سے پیدا ہوئی اس کی عمر پانچ سال تھی کہ ہماری وہ والدہ بھی انتقال فرما گئی والدہ گرامی نے اب یہ عظم کر لیا کہ میں اب زندگی تجربت میں گزار ہوں اس دوران تو بستی سے باہر ایک شخص جو ہے وہ بیسے چرا رہا تھا کیونکہ میں نے رشتہ کرنا تھا وہ مجھے تجسس تھا میں نے اس کے پاس بیٹھ کر کے معلومات حاصل کرنے چاہی تو اس نے کہا کہ ہمارا تو اس سے بہت سخت مسئل کی اختلاف ہے لیکن ہمارے اس پورے علاقے میں اس شخص کے کردار کا حامل کوئی دوسرا شخص موجود نہیں ہے تو میرے نانا جی فرمانے لگے کہ میں نے وہیں سے فیصلہ کر لیا اور جمعت المبارک پڑا اور میں نے جب ان کی گفتگو سنی تو میرا وہ فیصلہ جو ہے وہ بلکل قطی ہو گیا ہمارے جو ننعال ہیں ان کا تعلق جو ہے وہ یہاں سے ہے اور یہ مہاجرین سے ہمارے والدے گرامی اور آپ پرانے لوگوں کو یاد ہوگا کہ اس دور میں مہاجرین اور یہاں کے جو رہنے والے لوگ ہیں ان کے واہم بہت زیادہ جو ہے وہ فرق اور نفرت موجود تھی لوگ پناہ گیر کہتے تھے مہاجرین کو تو ہمارے جو خاندان تھے ننعال کے تو اس خاندان میں مخالفت بھی ہوئی کہ آپ جو ہے وہ پناہ گیروں کو بیٹی دے رہے ہیں عمر کا بھی فرق تھا لیکن بارال میرے نانا جی صاحب نظر تھے اور بڑے ہی نیک اور پارسا لوگ تھے انہوں نے یہ فیصلہ کیا تو اس کے بعد دو ہمشیرہ پیدا ہوئی اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بیٹا دیا جس کا نام محمد رکھا لیکن کچھ دنوں کے بعد وہ بھی انتقال کر گیا یہ بات والد گرامی نے مجھے خود سنائی ساری زندگی اببا جی نے اپنے بارے اگر کوئی بات کرتا بھی تو اس کی زبان کو روکتے لیکن یہ بات میں نے اببا جی کے زبان سے دو مرتبہ سنی ایک مرتبہ صرف آٹھ دس لوگ تھے اور قرآن مجید کی تفسیر تھی عزیزن علیہ ما انکتم پر گفتگو کر رہے تھے تو اس وقت آپ نے یہ بات سنائی کہ نبی پر مومن کی تکلیف شاک گزرتی تو اس وقت آپ کی حالت عجیب سے ہو گئی اور جب آپ نے یہ بات بیان کی تو آپ کا چشمہ دور گرا اور آنکھیں چھم چھم برسنے لگیں اور ہم سارے ڈر گئے کہ پتنے بج کو کیا ہو گیا تو ایک مرتبہ تعلیم و تعلیم کی گزرگاہوں سے جب میں گزر رہا تھا تو میرے میں کوڑی سی کمزوری آئی پڑھنے کے حوالے سے تو مجھے میرے والدے گرامی نے فرمایا کہ بیٹا تم کیوں نہیں پڑھتے ہو میں تو جو ہے تمہارے بارے میں انتہائی محبت کے جذبات رکھتا ہوں اور میں نے تمہیں جو ہے وقف کیا ہے دین کے لیے تو اس وقت انہوں نے مجھے یہ بات سنائی تو جب ہمارے وہ بھائی اس دنیا سے رخصت ہوئے تو اب بج کہتے ہیں کہ زندگی میں یہ میرے لیے انتہائی مشکل اور پریشان دن تھا چونکہ بچپن میں باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا پھر جوان بھائی دنیا سے رخصت ہوئے اپنی دو ازواج کو میں نے اپنے ہاتھوں سے لہد میں اتارا اور اس سے قبل جو ہے وہ تین بیٹے لہد میں اتار چکا تھا تو بیٹا فوت ہوتا تو اس کے بعد ہماری وہ والدہ بھی چلی جاتی تو کہا کہ مجھے پھر وہ بیٹا فوت ہوا تو سخت دکھ ہوا تو اس دن ایسے تھا کہ مجھے کچھ ہو جائے گا یعنی سبر کا پیمانہ چھلک میں ہوتا بھائی فرمایا کہ میں پھر جب رات کو سویا بخت جا گئے تو حضور کی زیارت نصیب ہوئی ہے لَلَلَلَّهُ لَلَلَلْهُ لَلَجْمِي آنکھوں میں آنسو دیکھے اور آقا کریم نے اپنا دست شفقت میرے سر پہ رکھ دیا اس کے بعد یہ بات میں یہاں مختصر کرتا ہوں کچھ عرصہ کے بعد حج و زیادت کے لئے حرامین حاضر ہوئے تو جب یہ انیس سو اکہتر کے آخر کی بات ہے تو ان دنوں کے اندر چار چار ماہ تین تین ماہ لوگ جو ہیں وہ بحری جہاز پہ آپ نے سفر کیا تھا تو دوبارہ حج و زیارت کے بعد جب تشریف لائے تو اس وقت میری عمر اکیس دن تھی ابباجی کو وہاں اطلاع پہنچا دی گئی کہتے ہیں میں اس وقت حرم کے سہن میں تھا تو مجھے صاحب نے جس نے فون سنا اس نے آکے مجھے حرم میں بتایا تو کہتے ہیں میں دوڑ کر کعبہ کے پردوں سے لپٹ گیا ایک تو میں نے زندگی کی دعا مانگی اور دوسرا میں نے عرض کی کہ مالک میرا یہ بیٹا تیرے دین کا خادم بنے اور درویش اور عالم بنے یہ مجھے ابباجی نے دو مرتبہ اسی مقصد کے لیے مجھے یہ بات سنائی تھی ورنہ شاید وہ زندگی کے اس راز کو بھی اپنے سینے میں لے کے دفن ہو جاتے لیکن یہ بات مجھے احساس دلانے کے لیے انہوں نے جب سنائی فرمانا نے کہ اس کے بعد میں بازار گیا کہ میں اپنے بیٹے کے لیے کوئی توفہ خریدوں تو ظاہر ہے بچے اور بچوں کے لیے کھلونے لباس کپڑے خریدے جاتے ہیں فرماتے ہیں کہ میں گزر رہا تھا میرے دل میں کئی طرح کے خیالاتیں کیا خریدوں تو کتابوں والی دکان آگئی تو میں اس پہ چڑ گیا تو امام جلال الدین سے یوتی کی مصنفہ حدیث رسول پر مشتمل کتاب الفصائص القبرہ سب سے پہلے میں نے جو ہے وہ آپ کے لیے توفہ خریدہ اور ایک دن آیا کہ جب مجھے ہوش سمجھ لی اور میرے والدے گرامی نے جب مجھے یہ بات سنائی اور اس کے بعد مجھے یہ کتاب یہ آپ کے سامنے ہے میرے ہاتھوں میں دی اور کہا کہ بیٹا میں نے تمہارے لیے سب سے پہلے توفہ یہی خریدہ تھا اور یہی میں تمہارے لیے وہاں سے لے کر آیا اس کے بعد اللہ تعالیٰ جللہ شانہو نے ان کو اور بھی اولادیں دیں میری نو ہمشیرہ ہیں جو بقید حیات ہیں اور ایک دس سال عمر میں چھوٹا میرا بھائی جس کو آپ سارے جانتے ہیں احمد رضا عاقب مصطفی ہم دو ہی بھائی ہیں تو پھر آپ نے کچھ عرصے کے بعد کپڑے کا کام شروع کیا کاموں کی میں انہوں نے انتہائی جو ہے وہ مختصر سی دکان شروع کی اور اس کو سارے زندگی مختصر ہی رکھا سیتی سال بلا ناغا دلائل الخیرات کا وظیفہ انہوں نے کیا ہے اور یہ چونکہ ہم نے ان کو عمر کے آخری حصے میں دیکھا ہے جب ہم نے شور کی آنکھ کھولی تھی تو اس وقت اببہ جی کی عمر ستر سے اوپر تھی تو اس لئے ہم نے جو ہے وہ ان کے جوانی کے عالم کو یا اس دور کو نہیں دیکھا اس دور کے اثرات ہم نے ضرور دیکھیں کیونکہ جب وہ مسلط پر بیٹھے اور تبلیغ کا کام شروع کیا انہوں نے تو آپ نے جتنے بھی بستی کے لوگ تھے دہات کے لوگ تھے تین سو سے چار سو گھروں تک مشتمل ہمارا وہ گاؤں ہیں آپ نے دیکھا ہے سب نے تو انہوں نے سب لوگوں کو بلا کر ایک اہد کیا کہ میں کوئی روٹی کے ٹکڑے کے لیے آپ کے ساتھ یہاں نہیں بیٹھا ہوں بلکہ میرا مقصد کوئی اور ہے تو میں چاہوں گا کہ آپ میرے ساتھ عظم کریں کہ آپ دینی معاملات میں میری معاملات کریں تو انہوں نے وہ تحریر لکھی جس کے اندر ہر غیر شریکہ عمر بالمعروف اور نہیں اندل من کر کے تقاظم کے بالکل تحت ان سب لوگوں سے موحدہ لیا کہ ہماری بستی میں نہیں ہوگا اور اس سے تمام برادریوں کے لوگوں سے دستخط لیے وہ تقریباً ساٹھ ستر لوگوں کے دستخط میں نے بار بار رجسٹر کبھی بجے مجھے دکھلا بھی دیتے تھے تو میں نے دیکھا ہے وہ تو اس کے اندر یہ نہیں یہاں تک کہ باجہ گاجہ بھی ہماری بستی میں نہیں آئے گا کوئی شادی ہو برات ہو تو یہاں باجہ بھی نہیں بجے گا باقی اور بہت سارے معاملات تھے بستیوں میں جتنی بھی خرابیاں ہوتی ہیں جو بھی معاملات ہوتے ہیں